اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں آئیٹی ٹیوب ڈیوی چینل اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیکھیں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ ہماری نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے گائز آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے موبائل کے اندر فلیکس کیسے بنا سکتے ہیں فل ایچ ڈی کوالٹی میں پرفیشنل طریقے سے آپ اپنے موبائل کے اندر فلیکس بنا سکتے ہیں میں آپ کو پورا طریقہ کر سمجھاؤں گا آج میں آپ لوگوں کو بارہ ربیل اول کا فلیکس بنا کے دکھاؤں گا آپ کسی بھی قسم کا فلیکس بنا سکتے ہیں چاہے وہ الیکشن سے ریلیٹڈ ہو یا آپ فیس بک پہ پوسٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی کسی بھی قسم کا فلیکس آپ اس طریقہ کو فالو کر کے بنا سکتے ہیں آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کہیں سے بھی آپ نے سکیپ نہیں کرنا اگر آپ سکیپ کریں گے تو آپ کو طریقہ کا سمجھ نہیں آئے گا تو چلیے گائز ویڈیو شروع کر لیتے ہیں جی تو گئی سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل کے اندر دو اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے ایک تو سنیپ سیڈ ہے دوسرے نمبر پہ پکزل لیپ ہے یہ دونوں اپلیکیشن آپ کو پلے سٹور سے بڑی آسانی سے مل جائے گی آپ نے وہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ نے وہاں سے جا کے ان کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے سنیپ سیڈ کو اوپن کرنا ہے اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہوگا یہاں سے آپ نے پلس والے بٹن کو دبانا ہے یہ جو پلس لکھا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے اپنے فلیکس کے لیے بیک گرونڈ لینا ہے جس قسم کا آپ فلیکس بنانا چاہ رہے ہیں اسی قسم کا آپ نے بیک گرونڈ چوز کرنا ہے تو میں اسلامی فلیکس بنا رہا ہوں بارہ رہ بیل اول سے ریلیٹڈ تو اسی قسم کا میں نے بیک گرونڈ لے لیا ہے بیک گرونڈ یہاں پہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے سیکنڈ نمبر پہ ٹول والے اپشن میں آنا ہے تو تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کر کے آپ نیچے آئیں گے یہاں سے لینز بلر کا آپ کو اپشن نظر آئے گا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے یہ سرکل آپ کے سامنے اوپن ہو گیا اس کو آپ نے دونوں فنگر کی مدد سے بلکل اس طرح کر کے چھوٹا کر دینا ہے اور یہاں سے پگڑ کے آپ نے اس کو نیچے کی طرف غائب کر دینا ہے اب آپ نے یہاں پہ فنگر کو ٹچ کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے رائٹ سائیڈ کی طرف لے کے جائیں گے تو یہ بلر تیز ہو جائے گا اگر آپ اس کو لیفٹ سائیڈ پھر لے کر آئیں گے تو یہ بلر کام ہو جائے گا جہاں پہ آپ نے سیٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے کچھ اس طرح کر کے آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے تھوڑا سا فنگر کو اuciónler کریں گے تو یہ دیکھیں جی سرکل بھی آپ کا بڑا چھوٹا ہو رہا ہے آپ اس کو بھی چھوٹا کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کو سیٹ کرنے کے بعد بلر کو آپ نے یہاں سے اوکی کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپشن نظر آئے گا ایکسپورٹ کا آپ نے ایکسپورٹ پہ کلک کرنا ہے تو تیسرے نمبر پہ ایکسپورٹ جے پی جی لکھا ہوا ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہ فوٹو آپ کی گیلری میں سیو ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے اور آپ نے اپنا پکزل ایپ اوپن کر لینا ہے جی تو گئیز پکزل ایپ اپلیکیشن کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے 3 ڈاٹ پہ آنا ہے یہاں سے ایمیج سائز میں آئیں گے تو یہاں سے آپ نے یوٹیوب تھم نیل والا سائز سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں سے آپ نے اوکے کر دینا ہے اور یہ والا ٹیکسٹ آپ نے یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے چوتھے نمبر والے اپشن پہ آنا ہے یہاں پہ آپ کو کلر کا اپشن نظر آئے گا یہاں سے آپ کوئی سا بھی کلر اگر آپ بیک گرونڈ پہ وہ والی فوٹو نہیں یوز کرنا چاہ رہے ہیں جس کو ہم نے بلر کیا ہے تو یہاں پہ آپ اس کو کلر بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں جی کوئی سا بھی کلر آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اگر آپ کلر دینا چاہتے ہیں نیچے گریڈینٹ کا اپشن ہے یہاں سے آپ اس کو گریڈینٹ بھی دے سکتے ہیں کوئی سا بھی یہ دیکھیں یہ مکس کلر ہوتے ہیں اگر آپ بیک گرونڈ پہ فوٹو نہیں یوز کرنا چاہتے تو یہاں پہ آپ کو کلر سیلیکٹ کر کے یہاں سے اکے کر سکتے ہیں تو سمپلی ہم نے فوٹو کو بلر کیا ہے ہم وہی والی فوٹو یوز کریں گے یہاں پہ تھری ڈارٹ میں آنا ہے اور یہاں سے سب سے ٹاپ پہ آپ کو اپشن نظر آئے گا یوز ایمیج فرام گیلری اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ نے وہ والی فوٹو ایڈ کر لینی ہے جس کو آپ نے بلر کیا تھا یہ دیکھیں بیک گرونڈ پہ یہ والی فوٹو آپ کی لگ چکی ہے اس کے بعد آپ نے یہ سینٹر میں جو گول سا اپشن ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو دوسرے نمبر پہ انپورٹ کا اپشن نظر آئے گا یہاں سے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے یہ درود و سلام والی پی این جی یہاں پہ ایڈ کر لینی ہے اس کا لنک میں آپ کو دے دوں گا ڈسکرپشن میں آپ وہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ والی پی این جی یہاں پہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اوکی کرنا ہے اور اس کو آپ نے اپنے سائز کے مطابق بڑا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ نے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے سینٹر میں ارجسٹ کر دینا ہے سینٹر میں لے جانے کے لیے یہاں سے آپ نے ریلیٹیو پوزیشن میں آنا ہے تو یہاں سے آپ نے یہ والی پوزیشن کو سیلیکٹ کر دینا ہے ٹھیک ہو گئے گئے یہ رائٹ لیفٹ والا جو سینٹر ہے یہ وہ والا ہو جائے گا ٹھیک ہو گئے یہ ٹاپ باٹم والا سینٹر ہے یہ رائٹ لیفٹ والا تو ہم نے صرف جو ہے رائٹ لیفٹ والا سینٹر کرنا تھا ہم نے اس پہ کلک کیا اور یہاں سے آپ نے اوکی کر دینا ہے اوکی کرنے کے بعد اب باریات ہے اس کو کلر دینے کی آپ نے یہاں سے کلر میں آنا ہے یہاں سے اس کو آپ کوئی سبی کلر دے سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے یا آپ گریڈینٹ دینا چاہتے ہیں یہاں سے یہ بلیک کلر ہو گیا آپ یہاں سے گریڈینٹ دے سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں جی کوئی سا بھی آپ کلر دے سکتے ہیں تو میں سیمپلی یہاں پہ کلر کے ساتھ ایک اوپشن ہوتا ہے ٹیکچر کا اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ فوٹو کلر والی ایڈ کر سکتے ہیں اس پہ آپ کلک کریں گے کوئی سی بھی آپ کلر فل فوٹو اس پہ ایڈ کر کے اس کو اس فوٹو کے مطابق کلر دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ گرین فوٹو ہے میں اس کو ایڈ کر لیتا ہوں کچھ اس طرح کر کے یہاں پہ تھوڑا سو چھوٹا کر کے اس کو یہاں پہ ایڈ کر لیتا ہوں ایڈ کرنے کے بعد جس قسم کی آپ کی فوٹو ہوگی جس کلر کی وہ والا کلر اس فوٹو میں ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد یہ دیکھیں جی مینشن ریشو ہے اس کو آپ نے آن کر دینا ہے اور یہ سکیل ہے یہ آپ نے بڑھا کے یا کم کر کے دیکھ لینا ہے جہاں پہ آپ کو خوبصورہ لگے آپ نے وہاں پہ اس کو سیٹ کر لینا ہے یہاں پہ اس کو کر لیتے ہیں اور یہاں سے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے آنا ہے یہاں سے آپ کو سٹروک کا اپشن نظر آئے گا اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے سٹروک کو آپ نے یہاں سے اینیبل کر دینا ہے وائٹ کلر ہی آپ نے رہنے دینا ہے اگر آپ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ جو ہے کلر چینج بھی کر سکتے ہیں بلیک کر سکتے ہیں کوئی سا بیجوہ بھی آپ کو اچھا لگے یہاں سے میں وائٹ کلر ہی سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں سے جو ہے سٹروک آپ بڑھا کے آہ کم بھی کر سکتے ہیں دیکھیں جہاں پہ آپ کو خوب سورہ لگے یہاں پہ میں سیمپلی اس کو وان پہ یا ٹو پہ کر لیتے ہیں جی اوکے کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے نیچے کی طرف آنا ہے آہ یہاں سے آپ کو 3D شیپ کا اپشن نظر آئے گا ٹھیک ہوگئے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور 3D شیپ کو آپ نے آن کر دینا یہ دیکھیں جی کچھ اسی طرح کرے کے آپ نے اس کو آن کر دینا ہے اور یہاں سے جو آ سیکنڈ نمبر پہ اپشن ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے دیکھیں جی اور یہ ڈےپھ آپ کے سامنے ہے یہ 3D ڈےپھ ہے جو پیچھے کی طرف آپ کا 3D آہ ٹیکسٹ بنا ہے یہ اس کی ڈےپھ ہے یہ دیکھیں کم زیادہ ہو رہی ہے آپ نے اس کو بالکل ون پہ کر دینا ہے ٹھیک ہو گئے گئے اس کے بعد آپ نے نیچے کی طرف آنا ہے یہ دیکھیں جی ڈارکن کا اپشن ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا بڑھا دینا ہے کچھ چیز نہ کر کے آپ فل بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو اچھا لگے میں اس کو فل کر دیتا ہوں اور یہ دیکھیں جی یہ اینگل ہوتا ہے اس کو آپ نے جو ٹری ڈی جو ہے ٹیکسٹ ہمارا ٹری ڈی بنا ہے پیچھے کی طرف اس کا جو بڑی آپ نے روک استور کرنا ہے اس کا استور پوٹ جو ہے جو ہے سایہ تھری ڈی جو شیڈ Language ہو اپنے اس طرف کو آنا ہے亂 آہا یہ ایک جو سیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں جی چینج ہو رہا ہے یہ اپنے کچھ اس طرح کر کے سیٹ کر لینا ٹھیک ہو گئے گئے اس کے بعد آپ نے نیچے کی طرف آنا ہے یہاں سے الائٹ عینجل ہے اب یہ جو لائٹ پڑ رہی ہے ٹیکسٹ کے اندر جو کلر ہے کلر میں جو لائٹ پڑ رہی ہے وہ آپ نے یہاں سے اس کا انگل تھوڑا سا سیٹ کر لینا ہے یہ بلکل نارمل سا ہوتا ہے آپ نے بڑی بریقے کے ساتھ اس کو دیکھے اچھے طریقے سے سیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہوگئے گئی اس کے بعد آپ نے نیچے کی طرف آنا ہے اور یہ جو اپشن ہے اس کو آپ نے یہاں سے فل کر دینا ہے اور شیڈو بھی آپ نے بلکل فل کر دینا ہے اور یہاں سے یہ ہارڈنس بھی آپ نے فل کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو کر دینا ہے اوکی اس کے بعد آپ نے شیڈو پہ کلک کرنا ہے شیڈو کو آپ نے یہاں سے آن کر دینا ہے یہاں سے آپ اس کا بلڈ تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں کم زیادہ جہاں پہ آپ کو خوبصور لگے وہاں پہ آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد یہ نیچے والا آ آ اپشن ہے ایم بوس لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے یہاں سے انیبل کر دینا ہے یہ دیکھیں جی ٹیکسٹ ہمارا اور جو ہے وہ آ ٹری ڈی میں چلا گیا ہے یہ دیکھیں جی اس کے بعد آپ نے نیچے کی طرف آنا ہے یہاں سے آپ نے یہ جو ہے ہارڈنس آپ نے اس کی فول کر دینا ہے اور یہاں سے لائٹ آپ کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ بھی لائٹ کا فنکشن ہے آپ اس کو بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو خوبصور لگے وہاں پہ آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہ جو سب سے نیچے بیول لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے آ تقریباً آپ نے اس کو ایک دو پہ رکھنا ہے ٹھیک ہو گئی یا آپ نائن ٹین تک رکھ سکتے ہیں ایک دو پہ رکھیں تو یہ زیادہ اچھا رہے گا ٹھیک ہو گئی اس کے بعد آپ نے یہاں سے اوکے کر دینا ہے اوکے کر دیں گے تو آپ کا یہ والا ٹیکس جو ہے یہ تھری ڈی میں ہو گیا یہ دیکھیں جی کتنا خوبصور لگ رہا ہے ویسے جو ٹیکسٹ ہم نے ایڈ کیا تھا اس کی نسبت اب یہ کتنا خوبصور لگ رہا ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے یہاں سے انپورٹ میں آئیں گے تو یہاں پہ آپ نے پین جی ایڈ کر لینی ہے یہ یا الہ زوجل اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو سب سے پہلے تو آپ نے اس کو یہاں سے تھری ڈی میں کنورٹ کر لینا ہے ٹھیک ہو گئی نیچے کی طرف آئیں گے یہاں پہ آپ کو تھری ڈی شیپ کا اوپشن نظر آئے گا اس کو آپ نے تھری ڈی میں کنورٹ کر لینا ہے یہاں سے وہی والا طریقہ جو ہم نے پہلے ٹیکس پہ کیا تھا یہ دوسرے نمبر والا آپ نے اپشن سیلیکٹ کرنا ہے ڈیپ تھا آپ نے اس کی بلکل ون پہ کر دینی ہے اس کے بعد یہاں سے یہ ڈارکن ہے ڈارکن آپ نے اپنے حساب سے یہ دیکھیں جی ڈارکن اب میں تیز کر رہا ہوں یہ دیکھیں جی ٹیکسٹ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب دیکھیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ اپنے حساب سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گئے گئے اس کے بعد آپ نے یہاں سے یہ اس کا اینگل سیٹ کرنا ہے جو 3-D کا ہے آہ آپ اپنے حساب سے اس کو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح کر کے میں اس کو یہاں پر سیٹ کر لیتا ہوں نیچے کی طرف آئیں گے تھوڑا سا سوری یہاں سے نیچے کی طرف آئیں گے تو یہاں پہ یہ لائٹ کا جو ہے یہ اینگل ہے اس کو بھی آپ نے اپنے حساب سے سیٹ کر لینا ہے آہ کچھ اس طرح کر کے سیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ شیڈو جو ہے آپ نے فل کر دینا ہے اور نیچے جو ہارڈنس ہے اس کو بھی آپ نے فل کر دینا ہے یہ والی جو ہے پٹی آپ نے تھوڑی سی کمی رکھنی ہے اور یہاں سے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد اب آپ نے شیڈو بھی اس کا آن کر دینا ہے دیکھیں جی اب اس کا شیڈو جو ہے اس کا ہم کلر یہاں سے کر دیتے ہیں ریڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ والا ریڈ ہلکا ریڈ کر دیتے ہیں اوکے کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں سے ایمبوس بھی اس کا یہاں سے آن کر دینا ہے یہ بھی تھری ڈی کی ایکر قسم ہوتی ہے اس کو آپ نے یہاں سے اپنے حساب سے سیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو آپ یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے نیچے کی طرف آنا ہے یہاں سے یہ لائٹ کم زیادہ اس کی کر سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا اور نیچے ہیں کہ ہارڈنس اس کی آپ نے یہاں سے فل کر دینی ہے اور بریول آپ نے اس کا کم کر دینا یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت بن گیا اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے اور اب آپ نے اس کا سائز تھوڑا سا کم کر کے اس کو اپنے حساب سے یہاں پہ اڈجسٹ کر لینا ہے کچھ اس طرح کر کے یہ دیکھیں جی یہاں پہ آپ نے اڈجسٹ کر لینا ہے سائز تھوڑا سا اور چھوٹا کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کی جو ہے کاپی بنا لینی ہے کاپی بنائیں گے. کافی بنانے کے بعد اس کو آپ نے اس کے اوپر ہی بلکل set کرنا ہے. یہ دیکھیں جی. set کرنے کے بعد اس کو آپ اس کے برابر جو ہے اس طرف آ جائے گا یہ دیکھیں جی. کچھ اس طرح کر کے آپ نے اس کو uh adjust کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے کروڑ بالے اپشن میں آنا ہے یہاں سے آپ نے آہ اس کو اس طرف سے کروڑ کر دینا ہے کچھ جیسی طرح کر کے یہ دیکھیں یہ آگیا اس کو ہم آہل فیر سے موو کر لیتے ہیں يسکی position چینج نہ ہوگی آپ نے ادھر ادھر اس کو موو کر لینا ہے ٹھیک ہو گئی اس کے برابر رہے گا بالکل سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے اس کو بھی آپ نے آہ اس کا اب یہ والا نام آپ نے کروڑ کر دینا ہے دیکھیں ٹھیک ہو گئے کیونکہ ہمیں ایک ادھر چاہیے ایک اس طرف چاہیے اس کو آپ نے یہاں سے سیٹ کر لینا ہے اپنے حساب سے بلکل سیٹ کرنے کے بعد اب آپ نے دوبارہ سے انپورٹ والے option میں آنا ہے یہاں سے اب آپ نے یہ والی پینجی آپ نے یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کا size تھوڑا سا کم کر کے اس کو یہاں پہ آپ نے adjust کرنا ہے بلکل باریکی کے ساتھ کچھ اس طرح کر کے آپ نے اس کو ارجسٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے کی طرف آنا ہے یہاں سے آپ نے اس والی پی این جی کا شیڈو یہاں سے آن کر دینا ہے ٹھیک ہوگئے گئیس اس کے بعد آپ نے اب یہاں پہ اپنی فوٹو ایڈ کرنی ہے جو بھی آپ فوٹو لگانا چاہتے ہیں وہ آپ نے پی این جی میں اس کا بیک گرونڈ آپ نے ریموو کر لینا ہے اور اس کو پی این جی میں سیو کر لینا ہے پی این جی میں اگر آپ کو نہیں بنانا آتی بیک گرونڈ نہیں ریموو کرنا تھا ون کلک میں بیک گرونڈ ریموو ہو جاتا ہے اوپر آئی بٹن میں لنک آ رہا ہوگا ویڈیو کا ڈسکرپشن میں بھی لنک بوجود ہوگا وہاں سے جا کے ویڈیو دیکھ کے بیک گرونڈ ریموو کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پہ انپورٹ والے اپشن میں آنا ہے یہاں سے آپ نے اپنی فوٹو ایڈ کر لینی ہے جس کا آپ نے بیک گرونڈ ریموو کیا ہو اس کو آپ نے یہاں سے اس کی پوزیشن اگر چینج کرنا چاہتے ہیں یہاں سے کر سکتے ہیں اگر آپ کروپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو کروپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگا یہاں سے آپ نے اس کو اکے کرنا ہے اکے کرنے کے بعد آپ نے اس کا سائز تھوڑا سا کم کر کے اس کو تھوڑا سا روٹیٹ ہم کر لیتے ہیں کچھ اس طرح کر کے اس کا سائز تھوڑا سا بڑھا کے اس کو آپ نے بلکل یہاں پہ بھریقی کے ساتھ آپ نے اس کو سائز تھوڑا سا اور بڑھا کر کے یہاں پہ آپ نے اس کو ارجسٹ کر لینا ہے دیکھیں جی کچھ اس طرح کر کے بڑی بھریقی کے ساتھ آپ نے اپنی فوٹو یہاں پہ ارجسٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے پھر سے انپورٹ والے اپشن میں آنا ہے اور یہاں سے آپ نے یہ والی فلاورز والی پی این جی یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں اب وہاں سے جا کے اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس کا سائز آپ نے کچھ اس طرح کر کے بڑھا لینا ہے بڑھانے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے کچھ اس طرح کر کے آپ نے یہاں پہ ارجسٹ کر لینا ہے ٹھیک ہو گئے گئی اس کے بعد آپ نے پھر سے انپورٹ والے اپشن میں آنا ہے یہاں سے آپ نے آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ والی جو ہے پی این جی یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے یشنے اید ملاد النبی لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے آآ یہاں پر اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا کر لینا چھوٹا کرنے کے بعد آپ نے اس کو آہ کچھ ہی طرح کر کے یہاں پہ آپ نے اس کو آژجسٹ کر لینا ہے ھیک ہو گئے کر 말씀드�re 커 Win viktig ایجسٹ کرنے کے بعد نیچے کی طرف آنا ہے آپ نے یہاں پہ کلر میں اگر آپ اس کو کلر دینا چاہتے ہیں یہاں سے کوئی سے کلر دے سکتے ہیں میں وہی والا کام پھر سے کروں گا مرک شر میں آنے کے بعد یہاں سے آاؤں گا میں یہاں سے یہ والی پی این جی ایڈ کر لیتا ہوں اس کا اب لنک بھی اب میں آپ کو دے دوں گا ڈسکرپشن میں اب وہاں سے جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں منٹین اس کا منٹین ریشو جو ہے انیبل کر دیں گے سکیل اس کا تھوڑا سا بڑھا کے کم کر کے آپ نے دیکھ لینا ہے جہاں پہ آپ کو اچھا لگے آپ نے وہاں پہ اس کو سیٹ کر لینا ہے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد نیچے کی طرف آنا ہے یہاں سے آپ نے اس کی جو ہے سٹروگ اگر آن کرنا چاہتے ہیں یہاں سے کر رہی دیتے ہیں جی وائٹ کلر کی یہاں سے آپ نے دھو پہ رکھنا اس کو اوکے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے کی طرف آنا ہے یہاں سے تھری ڈی شیپ میں اس کی تھری ڈی شیپ آپ نے آن کر دینی ہے اسی طرح آپ نے اس کو ڈیپتھ اس کی ون کر دینی ہے یہاں سے ڈارکن کو آپ نے یہاں سے فل کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کا انگل سیٹ کر لینا ہے آہ 3D کا اس کے بعد نیچے کی طرف آئیں گے یہاں سے لائٹ کا انگل آپ نے سیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے شیڈو اس کا فل کر دینا ہے اور ہارڈنس بھی فل کر کے یہاں سے اوکے کر دینا ہے نیچے کی طرف آئیں گے یہاں سے آپ نے شیڈو اس کا آن کر دینا ہے شیڈو آپ نے اس کا جو ہے کچھ ہی طرح کر کے آن کر دینا ہے تھوڑا سا کم کر دینا ہے اوکے کر دینا ہے اور ایمبوس میں آنا ہے اس کو بھی آپ نے آن کر دینا ہے یہاں سے آپ نے اس کو اپنے حساب سے اڈجسٹ کر لینا ہے جہاں پہ آپ کو اچھا لگے یہ لائٹ اگرہ آپ نے وہاں پہ اس کو سیٹ کر لینا ہے دیکھیں جی بہت ہی زبردہ اس کے قسم کی جو ہے وہ آپ کی پی این جی کے کلر جو ہے وہ سیٹ ہو جائیں گے یہاں سے ہارڈنس اس کی آپ نے فل کر دینی ہے یہ بریول جو بیول لکھا ہوا یہ آپ نے ون یا ٹو پہ رکھنا ہے ٹھیک ہوگا یہ دیکھیں جی یہ بلے کلر کی پی این جی ہم نے ایڈ کی تھی یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بن گی اس کے بعد آپ نے یہاں سے اوکے کرنا ہے اب آپ نے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے اور یہاں پہ آگے لکھنا ہے مبارک ہو اس کے لیے آپ نے یہاں سے آنا ہے ٹیکسٹ میں ٹیکسٹ میں آئیں گے تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے لکھ لیتے ہیں مبارک ہو اس کے لیے آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنی لینگویج یہاں سے اردو سیلیکٹ کر لینے ہیں ٹھیک ہوگے گئی یہاں پہ آپ نے لکھ لینا ہے مبارک ہو ٹھیک ہوگے گئی لکھنے کے بعد آپ نے یہاں سے اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے نیچے کی طرف آنا ہے نیچے کی طرف آئیں گے یہاں سے فاؤنٹ میں تو فاؤنٹ آپ نے یہاں سے مای فاؤنٹ میں آ کے اس کو کوئی سا بھی اچھا سا فاؤنٹ آپ نے یہاں سے دے دینا ہے میں یہی والا فاؤنٹ اس کو دے دیتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں اگر یہ والے فاؤنٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو اس فاؤنڈ والی ویڈیو کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں اپنے وہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہاں سے سپیسنگ والے اپشن میں آئیں گے سپیسنگ اس کی ہم نے تھوڑی سی کم کر دینا ہے دیکھیں یہ تھوڑی سی سپیسنگ کم ہو گئی ہے آہ اوکے کر دینا ہے اس کے بعد سائز آپ نے اپنے حساب سے یہاں پہ ارجسٹ کر لینا ہے ارجسٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے آہ کلر میں آنا ہے کلر میں آئیں گے تو یہاں سے گریڈینٹ میں آ جانا ہے اس کو ہم گریڈینٹ دے دیں گے جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ یہاں سے آہ اس کو گریڈینٹ دے سکتے ہیں آپ نے حساب سے آپ نے آہ میں یہ والا دے دیتا ہوں جی چلیں ٹھیک ہے اوکے کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیچے کی طرف آنا ہے یہاں سے آپ نے اس کو سٹروک دے دی ہیں جی یہاں سے وائٹ دے کے دیکھ لیتے ہیں جی اگر وہ اچھا لگتا ہے تو یہ والا دے دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے شیڈو بھی اس کا آن کر دینا ہے شیڈو آپ نے تھوڑا سے کم کر دینا ہے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد نیچے کی طرف آنا ہے اب یہاں پہ آپ نے اس کو جو ہے تھری ڈی ٹیکسٹ پہ کلک کرنا ہے اور اس کو آپ نے آن کر دینا ہے یہ وہی والا آپ نے کام کرنا ہے ڈیپس کی کم کر دینی ہے بالکل اور یہاں سے ڈرکن آپ نے یہاں سے فل کر دینی ہے یہ دیکھیں جی آپ نے ٹیکسٹ کی طرف گوھر کرنا ہے یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت بن رہا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے angle اس کا set کا لینا ہے یہ دیکھیں بالکل آپ یہ والا کام آپ کمپیوٹر میں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی میں موبائل میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست کام ہے آپ اپنے موبائل کے اندر کسی بھی قسم کا flex بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں سے آپ نے اپنے حساب سے جہاں پہ آپ کو خوبصورہ لگے وہاں پہ آپ نے ان ساری چیزوں کو کم زیادہ کر لینا ہے شیڈو ہارڈنس اغیرہ جہاں پہ آپ کو آپ کا ٹیکسٹ خوبصورہ لگے ٹھیک ہوگئے گا وہاں پہ آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد اوپر آپ کو یہ پلاس کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ٹیکسٹ پہ آ جانا ہے ٹیکسٹ آپ نے ایڈ کرنا ہے یہاں پہ نیو ٹیکسٹ یہاں پہ آپ نے اب اپنا نام لکھ لینا ہے ٹیک ہوگئے یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں اپنا نام نام لکھنے کے بعد آپ نے یہاں سے اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے فاؤنڈ میں آ جانا ہے فاؤنڈ میں آئے گے تو یہاں سے کوئی سبھی اچھا سا فاؤنڈ آپ نے دے دینا ہے یہ دیکھیں جمیل نوری نستالین ہے یا کوئی اور فاؤنڈ آپ یہاں سے کوئی سبھی فاؤنٹ اس کو دے سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے تو سمپلی میں یہی والا فاؤنٹ اس کو دے دیتا ہوں دینے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو اس کا سائز تھوڑا سا سیٹ کر لینا ہے کچھ اس طرح کر کے اور نیچے کی طرف آئیں گے یہاں سے سپیسنگ آپ نے اس کی اگر کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ اس طرح کر کے آپ نے کر لینی ہے یہ دیکھیں جی اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ نے سٹوک میں آنا ہے اور اس کو آپ نے یہاں سے سب سے پہلے اس کو کلر دیتے ہیں جی کلر میں آنا ہے آپ نے کلر میں آنے کے بعد اس کو آپ نے یہاں سے کوئی سبی کلر دے دینا ہے میں یہاں سے اس کو یہ والا کلر دے دیتے ہیں جی اوکے کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے نیچے کی طرف آنا ہے یہاں سے آپ نے سٹوک میں اور اس کی سٹوک آپ نے آن کر دینا ہے اس کا کلر آپ نے یہاں سے کر دینا ہے وائٹ اور اس کو تھوڑا سا آپ نے کچھ اس طرح کر کے بڑھا لینا ہے ٹھیک ہو گئی گیارہ بارہ تک آپ نے رکھ لینا ہے اوکے کر دینا ہے اتنا کام کرنے کے بعد آپ نے اوپر کی طرف آنا ہے یہاں سے آپ نے اس کی اس ٹیکسٹ کی ایک کپی بنالے نہیں ہے کپی بنانے کے بعد آپ نے یہ والا ٹیکسٹ ریموو کر دینا ہے اب جو آپ نے آگے لکھنا ہے آگے آپ نے لکھنا ہے کی طرف سے یہاں سے ہم نے پہلے کی لکھنا ہے یہ دیکھیں جی سٹارٹ سے تھوڑا سا کٹ آ رہا ہے سب سے پہلے تو ہم نے یہ جو کپی بنائی ہے پچھلے والے ٹیکسٹ کی اس کی سپیسنگ ہم نے یہاں سے زیرو پہ کر دینی ہے نہ ہم نے کم کرنی ہے نہ زیادہ کرنی ہے زیرو پہ کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو سٹارٹ سے دو تین سپیس دے دینی ہے اگر ابھی بھی سیٹ نہیں ہوا تو پھر سٹارٹ سے ہم نے دو تین اس کو سپیسنگ دینی ہے یہاں سے آگے والے پہ بھی کلک کر کے ایک سپیس دے دینی ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح کر کے سیٹ ہو گیا سیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کا سائز کچھ اس طرح کر کے یہاں پہ بڑا کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے اس کا کلر جو ہے چینج کر دینا ہے کوئی سبھی آپ یہاں سے کلر اس کو دے سکتے ہیں چینج کر کے یہاں سے میں اس کو دے دیتا ہوں بلو کلر دے دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کی پھر سے کوپی بنا لینا ہے کوپی بنانے کے بعد اب آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے طرف سے کی آپ نے لکھ لیا ہے اب آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے طرف سے لکھنے کے بعد آپ نے یہاں سے اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ نے اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا کر کے یہاں پہ آپ نے اس کو اڈجسٹ کر لینا ہے اس کا کلر آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ سیٹ کر لینا ہے اپنی مرضی کے حساب سے جو بھی آپ کو کلر اچھا لگے تو آپ نے یہاں پہ اس کو سیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں سے میں اس کو ریڈی کر دیتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے پھر سے اس کی کاپی بنانی ہے یہاں سے کاپی بنانے کے بعد اب آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اوپر تمام لکھنا ہے تمام لکھنے کے بعد آپ نے اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ نے اس کا سائز تھوڑا سا کم کر کے یہاں پہ اس کو اڈجسٹ کر لینا ہے اور اس کو تھوڑا سا گم آ کے ہم یہاں پہ سوری یہاں پہ ہم اس کو اڈجسٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گئے گئی اگر آپ یہاں سے اچھی طرح نہیں سیٹ کر رہے تو یہاں سے آپ اس کو زوم بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح کر کے زوم کر کے بھی آپ اس کو آہ سیٹ کر سکتے ہیں اس کو بڑا چھوٹا کر کے آپ اپنے حساب سے یہاں پہ آہ سوری یہاں پہ اڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کا کلر آپ نے یہاں سے چینج کر لینا ہے کوئی سا بھی کلر جو بھی آپ کو چل گئے آپ نے یہاں سے اس کو دے دینا ہے کلر میں یہاں سے اس کو دے دیتا ہوں جی گرین کلر اوکی کر دیتے ہیں اسی طرح کر کے آپ نے پھر سے اس کی جو ہے اس کا سائز جو ہے اپنے آہ 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 پہ اس کو کچھ اس طرح کر کے ارجسٹ کر دینا ہے یہاں سے اس کا کلر ہم چینج کر دیتے ہیں اس کا کلر ہم پھر سے ریڈ کر دیں گے یہ دیکھیں جی ریڈ کافی اچھا لگ رہا ہے آپ نے یہاں سے اپنے حساب سے جو بھی آپ کو کلر اچھا لگے آپ نے ارجسٹ کر کے یہاں پہ اس کو سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے پھر سے آپ نے ایک کوپی بنانی ہے کوپی بنانے کے بعد اب آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کو کو لکھنے کے بعد آپ نے یہاں سے اوکی کر دینا ہے یہ دیکھیں جی اس کا سائد آپ نے کچھ اس طرح کر کے بڑا کر لینا ہے بڑا کرنے کے بعد سٹارٹ سے آپ نے اس کو ایک دو سپیس دے کے اوکی کر دینا ہے اوکی کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے کچھ اس طرح کر کے یہاں پہ ایسے کر کے آپ نے تھوڑا سا اس کو تیڈا میڈا کر دینا ہے تیڈا میڈا کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پہ اڈجسٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں جی آپ نے زوم کر کے اس کو اگر سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو زوم کرکے بھی ہے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہاں تک ٹھیک ہو گیا اگر اسی طرح کر کے آپ نے اپنے حساب سے ٹیکس آگے پیچھے کر کے یہاں سے سیٹ کر لینے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ نیو ٹیکس اگر آپ نے اور لکھنا ہے تو نیو ٹیکس آپ یہاں پے کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں اپنا نام وغیرہ مثال یہ کس نے فلیکس بنایا یہاں پہ اگر آپ add کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ خالی جگہ پہ تو آپ کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس ٹیکس کو میں لکھنا نہیں چاہ رہا فلیکس ہمارے بلکل تیار ہوگی آپ اسی طرح کر کے کوئی سبھی بینر فلیکس کوئی پوسٹ ہوگیرہ بنانا چاہتے ہیں اپنے موبائل کے اندر یہی طریقہ کار ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے اور بہت ہی زبردست قسم کا فلیکس تیار ہوگیا ہے ہمارا یہ دیکھیں جی اس کو آپ نے یہاں سے سیو والے بٹن پہ کلک کر کے سیو ایمیج پہ یہاں پہ آپ نے اس کو جو اس کی کوالٹی ہے وہ آپ نے الٹرا کر دینا ہی ہے فول ایچ ڈی ہوتی ہے یہاں پہ آپ نے سیو ٹو گیلری کر دینا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ نے اپنے موبائل کے اندر فلیکس بنا لینا ہے آپ کمپیوٹر اگر آپ کو نہیں چلانا آتا تو آپ موبائل میں یہ والا کام کر کے اپنا فلیکس بنا سکتے ہیں ٹھیک ہوگئے گئے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے آپ نے اسے لائک ضرور کرنا ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب موسیقی